السلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں ڈراما سیریل میری باجی کے آج کے اپسود تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یا دیکھ رہے ہوں گے یا ابھی تک دیکھنا چاہتے ہوں گے میری باجی کے آج کے اپسود میں جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ آہد اپنے بھائی پر بہت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ لی آپ نے وہ چلی گئی اب آپ بھی جائیں کیونکہ آپ بھی یہی چاہتے تھے اس کا بھائی حیران نظروں سے اسے دیکھتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو آہد اور بھلا میں ایسا کیوں چاہتا تھا تم نے خود ہی اسے گھر سے نکالا ہے تو آہد کہتا ہے نہیں آپ چاہتے یہی تھے آپ ہر وقت اس کے آگے پیچھے منڈلاتے رہتے تھے اس کی دلجوئی کرتے رہتے تھے اور آخر کار اس کو موقع مل گیا وہ یہاں سے چھلی گئی اس کا بھائی اس پہ بہت غصہ ہوتا ہے اور کمرے سے نکل جاتا ہے دوسری طرف رابی کی تو جیسے دل کی مراد بھراتی ہیں آہد جب ایمن کو گھر سے نکال لیتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ بس اب میں ہی اس گھر کی مالکن رہ گئی ہوں اب میں ہی اس گھر پر راج کروں گی لیکن آہد کو مکمل طور پر اس سے چھٹکارا کیسے دوں یہ بات وہ سوچ رہی ہوتی ہیں تب اس کے دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے وہ آہد سے کہتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے وہ آپ سے ترہ ترہ کے سوال کریں گے کہ اپنی بیوی کو گھر سے کیوں نکال دیا تو آپ کیا جواب دیں گے لوگ ہزاروں سوال کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال نہ کریں بلکہ رابی سے کریں ایمن سے کریں تو آپ ایسے کریں اسے طلاق دے دیں اور آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور پھر وہ بھی آزاد پیٹی رہے یہ کہہ کر وہ آہد کے دل میں رابی کے ایمن کے لیے طلاق کی بات ڈال دیتی ہیں لیکن رابی ابھی اپنے انجام سے باخبر نہیں ہے وہ سوچتی ہیں کہ وہ جو کچھ کرتی رہے گی بس اسی کی مرضی سے ہوگا اور ہر طرف اس کا ہی راج ہوگا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا آہد پچھتائے گا اور کب پچھتائے گا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں رابی کا پول آہد پہ کل جائے گا کیونکہ رابی کی باتیں وہ سن لے گا اور اس کے جائداد ہڑپنے کی بات سن کر آہد کو بہت غصائے گا اور پھر وہ اسے طلاق دے دے گا اور پولیس کے حوالے بھی کر دے گا تو دوسری طرف وہ ایمن کے پاس جائے گا اس سے معافی مانگے گا لیکن اب ایمن کو بھی چاہیے کہ آہد کو معاف نہ کرے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ